یہ بات ہے آپ نے توجہ جی کسی سے مرعوب نہیں ہونا مرعوب تو وہ ہو جو ناموس رسالت کا غدار ہے آپ تو رسول اللہ کی ناموس کے محافظ ہیں غدار وہ پریشان تو وہ جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا پریشان تو وہ جس نے گستاخ رسول عورت کو چھوڑ کر اس پر ناز کیا اور پریشان تو وہ جس نے قرآن و حدیث نصاب سے نکالا پریشان تو وہ جس نے مسجدوں سے سبی کر اتارے پریشان تو وہ جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جو جہاد کی بات کرتے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں میں نے کہا تاریخ نہیں پڑی تُو نے کرکٹ کی پڑی ہے نا اگر تُو نے اسلام کی تاریخ پڑی ہوتی تو تُو یہ بات نہ کرتا جہاد کے خلاف جہادی سے تو مکہ فتح ہوا جہادی سے تو محمود غزنوی نے سومنات کا مندر توڑا جہادی سے تو صحابہ اکرام نے دو سپر پاوریں گرا کے رکھ دی جہادی کی وجہ سے صحابہ نے سمدروں میں گوڑے ڈال دیئے جہادی کی وجہ سے حضرت سعید نے دریائے دجلہ کو فرمایا فرمائے ہم جہاد کے لئے جا رہے ہیں راہ دے دیو دریائے دریائے دجلہ لمبا پہ گیا وہ کہنا کہا محمد عربید غلاموں گزر جاؤ اس لئے تو میں بے رہا تھا تاکہ پتہ چلے قیامت تک کہ جب جہاد کی بات آئے حضور کے دین کی بات آئے تو دریائے بھی وہ بات سمجھ جاتا ہے کہ ہاں محمد عربید کے غلام جا رہے ہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا اور تو مقدس استلاحات استعمال کرتا ہے سکھوں کو خوش کرنے کے لئے سکھوں کو خوش کرنے سے پہلے قید عظم محمد علی جناب کی قبر پر تُو نے جانا تھا سکھوں کو خوش کرنے کے لئے تُو نے علامہ اقبال کی قبر پر جانا تھا اور سکھوں کو خوش کرنے کے لئے ان ستر ہزار عورتوں سے پوچھنا تھا جن کو ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے پاکستان بنتے وقت ان کی روحوں سے پوچھنا تھا کہ سکھ ہی وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھایا جنہوں نے بچوں کی درد نے کاٹی جنہوں نے مسلمانوں کے کافلوں پر حملے کیے تجھے سکھوں کا اتنا درد ہے تو جا امرت ساں چلا جا پاکستان تو بلے ہی اس نام پر ہے پاکستان کا مطلب کیا نا بھئی نا آئینج نہیں نا رہا رہنا شیرو ایس منار نو گواہ پناہ رہے انڈیسو چالی قیدی عظم محمد علی جنا سارے لوگ نو لے کے تھے کیوں آئے آج ایسی منار پاکستان پر پوچھنا ہے سامنے ہو لیٹیا مسمر پاکستان او دیکھو نو پوچھنا ہے دس ہو اقبال او یہ سارا ماجرہ پھر کیوں ہویا کیا سکھنوں راہ داریاں دے انوازتے ہویا کتار پور بارڈر کھول کے سکھن دے ویزے ختم کرنوازتے ہویا سکھن دے بارڈر کھولن لگیا اور سکھ بھی ڈانس کرن پاکستانی بھی ڈانس کرن اور کیڑی گھن دے ڈانس کیتے ہیں اور کشمیر ازاد کرا کے ڈانس کر رہے ہو انہوں نے تاریخ اسلام پڑے ہی کوئی نہیں مسلمان بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کہتا ہے جہاں جو بات کرے گا نا جہاد کی وہ کشمیریوں کے ساتھ زیادی کر رہا ہے تو میں نے کہا جہاں جو سری لنکن ٹیم کو بلائے گا وہ کیا کر رہا ہے بتاؤ جی سری لنکن ٹیم کو بلانے والا پاکستان کا وفادار ہے کشمیریوں کا وفادار ہے یہ بھی مورک کوئی لکھے گا کہ جن کی بیٹیاں اجڑی جا رہی تھیں اور وہ سری لنکن ٹیم کو بلانے والا نا نا یہ سری لنکن ٹیم کے لیے نہیں بنا اب نعرہ ایسا لگانا ہے پاکستان کے مطلب کیا کہ بڑی دور تک آواز جائے ان کے کان تو ویسے ہی بھٹ جائے اور ٹرپ بھی ایک بار اٹھے موردی بھی اٹھے نہیں نہیں شیر آگئے محمد عربی کے شیر آگئے غزنوی کے وارث آگئے نور الدین زنگی کے وارث آگئے سلاہ الدین ایوبی کے وارث آگئے ایسے کر کے نعرہ لگانا ہے بلکل پورا زور لگانا ہے دیکھیں یہ بارش بھی اس لیے برس رہی ہے زورنا زورنا دسویں مینار پاکستان اے منظر ریکھیں یا اللہ تیرا شکر یا رسول اللہ آپ کی نگاہ کرم حضرت امام ربانی کی نگاہ خاص آلہ حضرت بریوی کی توجہ خاص یارویان پیرانی نگاہ خاص چل دیاں چل دیاں میرے آقا و مولا باہ 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 انہوں نے مالا کیا تھا مالا ہی لگانا ہے باہ 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 لباہ باہ لباہ لباہ موسیقی موسیقی